موسیقی نمشکار میں ہوں امیت اور آپ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ڈرم سیٹی ٹیوٹر تو ڈرم سیٹی ٹیوٹر میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے سی جی آئی میں ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہم لوگ جو ایڈوٹیزمنٹ بناتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں آج کے اس ٹاپک میں تو آج بھی میں جو یوز کروں گا وہ آفٹر ایفیکٹس اور بلینڈر دونوں کو ملا کر ہی ہم لوگ بنانے والے ہیں سی جی آئی ایڈوٹیزمنٹ اور جی بھی کچھ یونیک ہوگی کچھ نئی سٹیل میں ہوگی تو چلیے سیدھا چلتے ہیں اپنے کامپیوٹر میں اندھن دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ڈیفرنٹ سٹیل میں سی جی آئی ایڈوٹیزمنٹ کیا سے بنا سکتے ہیں آفٹر ایفیکٹس اور بلینڈر دونوں کو لے کر تو سب سے فرسٹ آپ کو کچھ اس طرح سے ویڈیو لے لینا ہے تو اس بار میں نے سلیٹ کیا ہوا ہے کچھ کروز کو آئی میں جو شیپ ہے اس کو میں نے لے رکھا ہے تو آپ کو سیمپل سا فرسٹ ڈراغ اینڈ ڈروپ کر دیں اپنے کامپ میں اندھن یہاں پہ آ جائیں گے آپ کے کروز رائٹ تو کچھ اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں اپنے کچھ پروڈکٹس کو میں آڈ کرو یا اس کے اوپر اپنے پروڈکٹس کو میں ڈسپلے کر رہا ہوں تو سیمپل سا کو کرنا کیا ہے جیسے میں لے کے آ گیا ہوں اندھن آپ مجھے کرنا کیا ہے یہاں پہ میں ترسلے سے اس کو کر لیتا ہوں تو سیمپل سا ور کے لیے کو میں 5 یا 6 تک ہی رکھتا ہوں دکھانے کے لیے آپ چاہتا تو 12 بھی رکھ سکتے ہو تو ابھی کے لیے میں نے اتنے ہی رکھے ہیں اوکے آپ چاہتا تو لے لو and then right click and then trim path اوکے اب مجھے کرنا کیا ہے اس کو مجھے کرنا ہے track تو سیمپل سا track camera پہ آپ آ جاؤ and then یہاں پہ آپ tracking کرنا start کر دو تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے یہاں پہ tracking ہو چکے ہیں میں تو اسے tracking points کو increase کر دیتا ہوں کہ آپ کو easy way میں دکھائے دے تو یہاں پہ میرے tracking ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہو tracking notes آ گیا یا پھر tracking points آ چکے ہیں میں کیا کرتا ہوں بس اس کو ایسے select کر لیتا ہوں جہاں سے جہاں تک مجھے چاہیے i mean اتنا مجھے چاہیے ہوگا تو میں نے کچھ اس طرح سے select کر رکھا ہے کچھ ایسے آپ select کر لینا and then آپ کو کرنا کیا ہے right click and then create solid and camera لے لینا ہے بس اب آپ دیکھ سکتے ہو اگر میں یہاں پہ solid اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ play کر کے تو اب دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارا solid آ چکا ہے and then ہمارے ship کے carding ہی وہ move کر رہے ہیں means بہت ہی better طریقے سے ہمارا یہاں پہ tracking ہو چکے ہیں right اب مجھے کرنا کیا ہے ایک بار جب track ہو جائے تو میں تو بولوں گا first آپ save کرو file کو right تو save کر لینا file کو تو پھر میں آتا ہوں blender پہ تو blender میں آنے کے بعد میں simple سا کہیں پہ بھی باہر میں click کر دیتا ہوں a press کرتا ہوں and then یہاں پہ تو a press کرتا ہوں and then میں delete کر دیتا ہوں مجھے clean چاہیے اپنے viewport کو تو میں نے clean رکھا ہوا ہے completely okay اب مجھے کرنا ہے کیا ہے after effects میں جاؤ and then first جو track جو solid آپ کو مل رہے ہیں اسے آپ completely copy کر دو anchor point to z rotation copy کر لو complete okay and then یہاں پہ آپ آ جاؤ یہاں پہ بھی مجھے کیا کرنا ہے آپ کو آ جانے ہے blender میں blender میں پہ آپ کو مل جائیں گے to blend already میں نے یہ plugin کو share کیا ہوا ہے اپنے previous videos میں تو آپ وہاں پہ check کر سکتے ہو وہاں سب download کر سکتے ہو okay and then یہاں پہ آپ کو لے لینا ہے first create plane تو آپ دیکھ سکتے ہو میرا create plane یہاں پہ آ چکا ہے کچھ ایسا اس جگہ پہ اب مجھے لے کے آنے ہے camera کو right تو میں کیا کروں گا یہاں پہ after effects میں آپ کو جانے ہیں پھر سے میں کیا کروں گا یہاں پہ camera پہ لے لیتا ہوں transform میں چلے جاؤ and then position and then orientation کو آپ کو copy کر لینا ہے یہاں پہ پھر سے میں آ جاتا ہوں blender پہ and then یہاں پہ camera کو click کر دو آپ camera view میں دیکھ سکتے ہو right یہاں پہ اگر آپ دیکھ ہوگے تو camera view میں آپ کو کچھ ایسے دکھائے دیں گے but مجھے یہاں پہ focal length کو بھی add کرنے ہے اپنی camera پہ تو کیسے کرو گے پھر سے میں بتا دیتا ہوں پھر سے آپ کو جانا ہے after effects میں double click کرنے اپنے camera کے اوپر میں and then یہاں پہ آپ کو جو 29.29 مل رہے ہیں copy کرو اسے focal length کو and then آپ کو آ جانے ہے یہاں پہ I mean blender پہ and then blender میں آنے کے بعد آپ again یہاں پہ camera ملے گا camera کے اندر چلے جاؤ camera پہ go select کر لو and then یہاں پہ بھی camera کو کیا کرو آپ 50 mm کو replace کر کے آپ کو لے لینا ہے 29.29 دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آ چکے ہیں ہمارے پاس okay اور ایک کام کرنے یہاں پہ image بھی مجھے لے کے آنے جس ویڈیو پہ میں کام کر رہا ہوں اس ویڈیو کو بھی یہاں پہ مجھے چاہیے ہوئے گا تو اب background image کو click کرو add image پہ جاؤ and then یہاں پہ آپ movie پہ جا کر select کر کے open کر لو جہاں پہ بھی وہ ہے وہاں سب کو لے کے آنے ہیں okay تو میرے پاس اتنے سارے ویڈیو footages یہاں پہ ہیں جو مجھے کام میں لگتے رہتے ہیں تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں جو میرا reference image ہے میں اس کو لے کے آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو but opacity 50% کم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے opacity کو 100% کر دو right تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہمارے پاس آ چکے ہیں آپ چاہو تو play کر کے دیکھ سکتے ہو see and then ہمارا یہ بہت بڑی طریقے سے کام کر رہا ہے right تو ship کو completely اس نے cover up کر رہا ہے right اس کے ساتھ ہمارا move کر رہا ہے تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے اس کو adjust کرنے ہے because مجھے یہاں پہ display کرانے اپنے products کو اب مجھے اس کو پہلے تو rotate کرنے تو select کر لو اپنے plane کو and then چلے جانا ہے آپ اپنے object پہ right یہاں پہ آپ کو rotation ملیں گے تو آپ کو sorry تو یہاں پہ rotation ملیں گے rotation کو دیکھ لو تو میں نے rotation کچھ اس طرح سے لے لیا جیسے ship کے perspective accordingly right and then آپ چاہو تو یہاں پہ increase کر لو x کو y کو تو میں x کو بڑے کر لیتا ہوں یہاں پہ کچھ ایسے and then تھوڑے سا tilt کر دیتا ہوں ایسے نہیں چاہیئے مجھے مجھے y میں ہی تھوڑے سے میں تھوڑے بہت tilt کر سکتا ہوں میں 170 تک میں رکھ لیتا ہوں یہاں پہ sorry 168 کافی ہے تو میں نے کچھ اس طرح سے لے لیا یہاں پہ right اب جب بھی آپ اگر بڑے کر رہے ہو تو make sure کہ global کو change کر کے آپ local کر لینا right اس کا benefit کیا ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ move کر ہو گے نا تو اس axis میں آپ اس کو move کرا سکتے ہو right تو میں جیسے یہاں پہ لے back آجاؤ and then میں plane کو کیا کرتا ہوں tab press کرتا ہوں right tab means edit mode میں چلے جاؤ and then یہاں پہ آپ ملیں گے plane تو آپ plane کو slate کر لو okay and then plane کو slate کرنے کے بعد یہاں پہ E press extrude کر لو same جگہ پہ کر سکتے Z میں جاؤ and then move کر دو اس طرف right ایسے completely آپ کو cover up کرنے ہے اپنے ship کے roof کو کچھ ایسا اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ tap press exit ہو جاؤ پھر دیکھو یہاں پہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے بہت بری طریقے سے تو آپ کو اتنے ہی area cover کرنے ہے سیف کرتے رہو اپنے file کو otherwise چھلے جائیں گے تو بہت painful ہوتا ہے اگر یہ close ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ سیف کرتے رہے نا ہمیشہ تو میں بھی جا کر یہاں پہ سیف کر لیتا ہوں اب مجھے یہاں پہ چاہیے ہوگا کہ کچھ add کرو تو تو کچھ add کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ چاہتا ہوں can right see بہت سارے can مل جائیں یہاں پہ but آپ کو select کرنا ہے free one okay so you have to select free first okay अब دیکھ سکتے ہو آپ اپنے new collection میں ڈال سکتے اپنے 3D elements جو اپنے download کر رکھے ہیں but میں یہاں سے بھی لے کام کر لیتا ہوں تو click کیا and then rotate کر دیتا ہوں یہاں سے بھی کر سکتے ہو یا middle mouse button سے بھی آپ press کر سکتے ہو دیکھو یہاں پہ مجھے مل رہا ہے coca cola جو میں نے لے رکھے ہیں اب اس کو scale کر کر دو کچھ ایسے فائن تو جیسے بھی آپ چاہوگے ویسے آپ scale کر سکتے ہو یا scale کو کلک کر سکتے ہو بہت easy way میں آپ scale کر سکتے ہو تو easily آپ دیکھ سکتے ہو اپنے product کو میں کیا کروں گا یہ آپ اس روٹیٹ کر دیتا ہوں جہاں پہ آپ رکھ ہے جس platform پہ آپ کو use کر رکھ ہے وہ پہ اس کو لے کے آجاؤ کچھ ایسے تو میں یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کچھ ایسے دور سا کچھ زیادہ ہی دور ہے تو میں یہاں پہ کر دو آپ یہاں پہ اب ٹھیک ہے تھوڑے سی scale اور کر لیتا ہوں میں اتنی بڑی سائز کافی ہے تو میں دیکھ آجاتا ہوں سوری تو میں یہاں پہ scale کے جگہ میں میں لے لیتا ہوں move tool and then properly میں چاہتا ہوں اس پہ اسے fit کر دوں right تو E پریس کرتا ہوں i mean select کر لیو آپ یہاں سے rotation کو بھی and then اس کے according میں اسے adjust کر لے رہا ہوں see okay تھوڑے سے مجھے اور rotate کرنے ہے تو میں select کر کے اسے تھوڑے سے rotate کر دیتا see ایک بڑھ کلک کر دیکھتا ہوں میں no it looks better actually right یہاں پہ میں لے کھاتا ہوں scale کر دیتا ہوں تھوڑے سے اور بڑی size چاہیے ہوں گے تھوڑہ بڑھا ہے تو بہتر ہے تو تھوڑے اتنے size میں لے لیتا ہوں میں no it looks better see کچھ ایسے جتنا میں آپ کو چاہیے ہوگا اتنے بڑے size میں آپ رکھ لینا play کر دیکھو ابھی fine تو اب یہ بہت بڑی آیا ہوا ہے ہمارے پاس کچھ ایسے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاؤ روٹیٹ روٹیٹ کر دیتا ہوں بکا کوکا کولا جو مجھے مل رہے ہیں یہاں پہ وہ اثر different مل رہے میں روٹیٹ کر دیتا ہوں کوکا کچھ اس طرف سے ہونے چاہیے فرنٹ فیس میں ہونے چاہیے تو میں کوکا کولا بھی رکھ لیا اور کن یہاں پہ یوز کر روٹ تو کلک کر کلک کر کر اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ میں فیانٹا کو بھی لگا رہا رہا ہوں پھر سے گما دیتا ہوں اسے تھوڑا سا میڈل موز سے یہاں پہ میرا آ چکا ہے فیانٹا تو اسے بھی میں سکیل کر دیتا مچ یا and then you can adjust تو سیمپل سا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں adjust کر دوں سی اوکے تو تھوڑے سے اچھے style میں آپ یہاں پہ رکھنے ہے تو جہاں پہ پہ کچھ ہی ہوگا آپ وہاں پہ تھوڑے سے بیٹر طریقے سے آپ اس کو رکھ لو تو روٹیٹ کر لو جیسے بھی روٹیشن چاہیے ہوگا یہاں پہ بھی تو اپنے ایک آڈنگ تھوڑے سے بیٹر طریقے سے adjust کر لو سی close کر و مجھے اس کی کوئی کام نہیں ہے تو میں نے close کر دیا تھوڑا سا فانٹا میں تو scale کر دیتا ہوں تھوڑے سا ایسا کچھ تو میرے پاس دو دو پروڈکٹس میں رکھ دی یہاں پہ ایک میں کوکا کول ہے دوسرے میں فانٹ ہے سارے کام تو ہو چکے ہیں بہت فرست جس کو ٹو یور رینڈر سیٹنگ 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 سیلیکٹ 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 سیمپل کو میں کیا کرو نا اب بھی میں 64 ہی رکھتا ہوں اگر آپ کر رہے بہت ہائی ان اگر آپ سیسٹم ہے تو ایک سیسٹم رینڈر کرنا بہت ہائی قوالیٹی اگر آپ کو سیمپلنگ چاہیے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہو 500 512 256 128 اس کے بیچ بیچ پہ رکھ رکھ رہ ہوں اگر 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 چیز کرنے نہیں اور ایک کام کرنا ہے یہاں پہ چلے جاؤ اگر پہ چیز مجھے ٹرانسپیرنٹ کرنے ہے اگر 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 چیز کرنے اگر چلے جانا ہے ورلڈ میں یہاں پہ کلر پہ جاؤ اور میں لے لیتا ہوں یہاں پہ environment texture تو اگر اگر ایسا ملتا ہے تو اپ apply کر دو اگر آپ کچھ بھی لے سکتے ہو یہاں سے تو میں اگر آؤٹ ڈور والے کچھ لے لیتا ہوں ایسا کچھ ہمارے پاس آ چکے ہیں یہاں پہ اس کو hide کرنا ہے پہلے select کر لو پھر plane کو object میں جاؤ plane کو select کر کے object میں جاؤ and then یہاں visibility کو چل لے کر آپ shadow میں چھلے جانا تو یہاں پہ آپ اس طرح سے لے سکتے ہو جیسے میں نے یہاں پہ لے رکھے سکتے ہو see تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے shadow ہیں وہ hdr کے carding آ رہے ہیں اگر میں hdr کو change کروں تو آپ shadows بھی change ہوں گے یہاں پہ اگر میں click کرتا ہوں and then یہاں پہ جا کر میں hdr لے لیتا ہوں completely different دیکھو آپ shadow بھی change ہو because of hdr me sun position جو ہوتے ہے اس کے carding یہ ہمیشہ change ہوتا رہتا ہے تو یہ جیسے بیٹر ہے کوئی بھی آپ ایسے لے جو جیسے بیٹر دیکھیں and then فیسے adjust کر لو because of back side میں بھی shadow چاہیے اس کے لیے یہ ہمارا ایسے آ چکا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ ایک sunlight اور add کر سکتے ہو اگر آپ کو لگ رہا ہے کچھ بیٹر نہیں آ رہے ہے تو آپ لے سکتے ہو otherwise آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہو چلے جاؤ سیدھا چلے جانا render میں and then render میں color management میں چلے جاؤ and then یہاں پہ آپ agx کے جگہ میں آپ standard لے لے تو اسے brightness بر جائیں گے تھوڑا color بہت enhance ہو جاتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو بولنے کا مطلب ہے یہ ہمارا سارا settings ہو چکا ہے اب آپ کو صرف ایک کم اور کرنے ہے کہ جیسے after effects میں اگر آپ دیکھو گے مل رہا ہے 60fps تو یہاں پہ بھی آپ کر نکالا کیا ہے جب بھی آپ یہاں پہ لے کر آگے نا تو آپ 24fps کے جگہ 60fps لے 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 تب بھی وہ match کریں گے اگر آپ نکالو گے اس کو آؤٹپ نکالو گے تو 60fps کے according یہ match کر جائیں گے تو یہاں پہ جانا ہمیشہ کی طرح PNG لے رہا ہوں RGB Alpha کے ساتھ PNG ہمیشہ RGB Alpha ہی ہوتا ہے تو اپ لے سکتے ہو Color Depth 8 یا 16 دونوں میں سے کوئی بھی چوز کر لوں compression آپ کم کر دو تو بھی چلے گا کوئی problem نہیں ہے بٹ میں بائی ڈیفورٹ رکھتا ہوں یہ ہو جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا یہ پہ کچھ اس طرح سے ہمارا اگر میں دیکھ ہوں تو اس کو hide کر دکھ دی ہوں تو سیمپل سا یہ پہ اگر میں plane hide کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے ہمارا final output یہ پہ دیکھ نہیں یہاں پہ fine اب render ہونے کے بعد میں دکھاتا ہوں after effects میں کس طرح سے آپ اس کو work میں لے سکتے ہو تو یہ ایک بار render ہو جائے یہاں پہ آپ جانا ہے render میں and then click کر دو آپ render animation پس rendering start ہو جائیں گے folder کے اندر میں آپ images save ہو جائیں گے اب میں آتا ہوں after effects میں تو یہاں پہ میرے پاس after effects ہے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے first یہ جب ہو جائے یہاں پہ تو آپ اس کو minimize I mean collapse کر دو کچھ ایسے and then اپنے لے کر آجاؤ جو آپ render کیا ہو ہے تو یہاں پہ میرے پاس images ہیں کرنے ہے and import کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ کے یہاں پہ images آ چکے ہیں but first you have to hide this one your tracking جو آپ کو ملے ہوئے ہے planer یا پھر card so first click and then you can hide this one right after that just simple click اور آپ کو یہاں پہ drag and drop کر دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تو آپ کو یہاں پہ دیکھ نی کے لیے مل جا رہا ہے کس طرح سے ہمارا یہاں پہ جو product ہے وہ آ چکے ہیں and then play کر کے آپ دیکھ سکتے ہو see okay تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس چیز کو آپ یہاں پہ آڈ کر کے بنا سکتے ہو کچھ اس طرح کی cgi advertisement i hope کہ اچھ لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوئے گا تو اس طرح سے آپ اپنے portfolio کو اپنے work کے standard کو اور پھر پھر لے کے جا سکتے ہو and then اپنے client کے لئے بھی کچھ اس طرح سے نئی چیز بنا سکتے ہو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں and then اپنا پیار اسی طرح سے برقرار بکھیں ملتے ہوں لوگ after effects کے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار take care